اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں بیکے کی کی کیراتین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا ریزلٹ کیسا ہے اس کی پرائز کیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کون سی ایسی غلطی ہیں جو کہ آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اگر آپ کیراتین یا ریبانڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھئے گا آپ انشاءاللہ اگر آپ میرے کہنے پر یہ یوز کریں گ نا تو آپ کو ہنڈر پنسن ریزلٹ بھی ملے گا اور آپ کے پیسے بھی زائے نہیں ہوں گے جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں نا تو میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اگر آپ میری ریکومنڈیشن پر کچھ چیز پر چیز کرتے ہیں تو آپ کا نقصان نہ ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی منفیکشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یوکے لندن کی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی فلٹر نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریزلٹ شیئر کروں گی تا کہ اگر آپ یہ چیز پر چیز کرتے ہیں یہ پروڈیکٹ تو آپ کو کیسا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ جو ہے اگر آپ یہ گھر میں کر رہے ہیں تو آپ کو پروفیشنل طریقے سے اس کو کیسے کر سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو اس کی پرائز بھی بتاؤں گی اور ایک بات میں نے آپ سے یہ شیئر کرنی تھی کہ آپ کیراتین اور ریبانڈنگ میں فرق ضرور سمجھا کریں کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے کہ ہم کیراتین اور ریبان ریبانڈنگ جو ہے وہ علیدہ علیدہ سے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ جو کیراتین ہوتی ہے وہ ہم بالکل جو ڈیمیج بال ہوتے ہیں نا ہمارے تو اس پہ جو ہے وہ ہم کیراتین کر سکتے ہیں اگر ہم اس پہ ریبانڈنگ کریں گے نا تو ہمارے بال جو ہے وہ بالکل اتر جائیں گے آپ کے بال ہیر فول آپ کو بہت زیادہ ہونے لگ جائے گا اور آپ جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو وہ سوٹ نہیں کرے گی ریبانڈنگ جو ہے وہ جن کے بالڈیمج نہیں ہوتے وہ کروا سکتے ہیں ل جنہوں نے سٹیکنگ کروائی ہوئی ہے ان کو مطلب کہ ہیر کلرنگ وہ کرواتے رہتے ہیں تو آپ اس پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے ریبانڈنگ کو اس پہ آپ کیراٹین کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بال کتنے زیادہ ڈیمج ہیں اس طرح کے بالوں پہ آپ کیراٹین ہی کریں گے یہ آپ کے ساتھ میں ریزلٹ شیئر کر دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا آیا ہے یہ میں نے خود کی ہے اور سیلون میں کی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ریزلٹ شیئر کر دوں تو سب سے پہلے اس میں тین چیزیں ہوتی ہیں ایک شیمپو ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں ٹریٹمنٹ تیسرا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے شیمپو کے ساتھ واش کیا اچھے طریقے سے آپ نے شیمپو کو واش کر کے تو اچھے طریقے سے ہم نے پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کو مساج کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے پھر اس کے بعد واش کرنا ہے پھر سے اپلائے کرنا ہے دو دفعہ آپ نے شیمپو کر کے تو اپنے بالوں کو چھوڑ دینا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے ڈرائر کے ساتھ اور آپ نے اچھے طریقے سے کوم کرنی ہے اپنے بالوں میں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹینگلز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے بالوں میں نہ رہیں اور سموتھ آپ کے بالوں ہو جائیں تو ڈرائے کر کے تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو کنگی کر لینی ہے بالوں کو اور پھر جو ہے وہ آپ نے ٹینگل فری بالوں کو کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے کریم کی جو اس میں ٹریٹمنٹ ایڈ کیا گیا ہے وہ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے میں آپ کو تفصیل ساری ہی بتاؤں گی ٹیٹیلز کے ساتھ لیکن یہ کچھ کلپس جو ہے وہ مجھ سے مسٹیک ہو گئے ہیں کیونکہ جب میں کلائنٹ کا کام کر رہی ہوتی ہوں تو میرا فوکس جو ہے وہ سارا کلائنٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ کلائنٹ کا کام خراب نہ ہو تو اس لئے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس پہ اپلیکیشن کرنی ہے تھوڑے تھوڑے بالوں میں اپنی اپلیکیشن کرتے جانا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ جو ہے اس کو مرز کرتے جانا ہے جتنا بھی ایکسٹرہ جو آپ کی کریم ہوگی وہ آپ نے نکال دینی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے اس کو کریم کو سٹارٹ کرنا ہے لگانا تو آپ نے ایٹی پرسنٹ بالوں کو ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹونٹی پرسنٹ آپ نے بالوں کو رہنے دینا ہے اور ایٹی پرسنٹ ٹرائے کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بال جو ہے وہ ہلکے ہلکے گیلے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے اور ساتھ میں کنگی چلاتے جانا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ اپلیکیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں کو کہ بال جو ہے وہ بلکل سٹریٹ سیدھے ہو گئے ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے جن بالوں پر نہیں لگی آپ کے ایک ایک بال پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مطلب کے کریم لگی ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کنگی کر کے اس کو فورٹی تو فورٹی فائف منٹ کے لیے رکھنے رہا ہے اب ریبانڈنگ میں جو ہے وہ ہم اس کو اتنا سیادہ ٹائم نہیں دے سکتے ورنہ ہمارے بال جو ہے وہ ترنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن کیراتین میں جو ہے وہ آپ پانچ دس منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کریم کو واش نہیں کرنا ہوتا فورٹی فائف منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھی ڈرائے کرنا ہے بالوں کو ڈرائے کر کے پھر آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے اس میں تھوڑے تھوڑے بال پکڑ کے جو ہے وہ آپ نے بلکل سٹریٹ کر دینا ہے یہ ہے جی فائنل ریزنٹ کوئی فیلٹر نہیں ہے آپ ریزنٹ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ